امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں نے میری پچھلی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی اور اگر دیکھی ہیں تو مجھے اپنی رائے بھی دیجئے گا کہ آپ کو پچھلی ویڈیوز کیسی لگی ہیں اور نئے آنے والے جو لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ کانلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز بھی ملتی رہیں اور کانلی اپنی سیجیشن دیا کریں جو میں ویڈیوز بناتا ہوں آپ لوگوں کے لیے بناتا ہوں اور آپ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اپنی سیجیشن بھی دیا کریں کومنٹ کر کے بضایا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگ رہی ہے تو آج کی جو ٹاپک ہے ہمارا اس پر بات کر لیتے ہیں آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے جی مینول ہنٹنگ کس طرح سے ہوتی ہے اور مینول ہنٹنگ کے تھوہ ہم پروڈکس کس طرح سے فائنڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں کہ مینول ہنٹنگ کیا ہوتی ہے مینول ہنٹنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ پروڈکس کس طرح سے ہوتی ہے مینول ہنٹنگ کے تھوہ آپ اس میں کیپا یوز نہیں کرتے آپ اس میں ہیلیم یوز نہیں کرتے آپ سمارٹ سکاؤٹ یوز نہیں کرتے آپ پروڈکس کو فائنڈ کرتے ہیں تو اس میں ہم لیکن ایک چیز ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم نے سٹیرز چیک کرنے ہے سٹیرز کے لیے ہمیں ٹول چاہیے ہوتا ہے ٹول کے بغیر ہم ٹول نہیں چیک کر سکتے کسی پروڈک کے لیکن ہم پروڈک فائنڈ ضرور کر سکتے ہیں ٹول کے بغیر تو آج کا ہم ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں اس کو جب بھی آپ نے مینول ہنٹنگ کرنی آپ سمپل سا طریقہ ہے کہ آپ نے اگر ایو اے سے مارکٹ میں کر رہے ہیں تو آپ ایمازون ڈاٹ کم کر لیں گے اگر یوکے کے لیے کر لیں تو ڈاٹ یوکے پہ آ جائیں گے جو بھی آپ کی مارکٹ ہے وہ آپ نے ایمازون اوپن کر لیا مارکٹ سلیک کر لیا اپنی یہاں پہ آپ کے پاس ایک ٹیب آ رہا ہوتا ہے بیسٹ سیلرز کا تو یہ جو بیسٹ سیلرز ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ بیسٹ سیلرز پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ نئی ایک وینڈو اوپن ہو جائے گی جہاں پہ آپ کے پاس یہ کچھ کٹیگریز آ رہی ہیں یہ جتنی بھی کٹیگریز آ رہی ہیں ان کے جو بیسٹ سیلنگ پروڈکس ہیں وہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ جیسے نمبر ون پہ ہے تو یہ سب سے اچھا اس کٹیگری کا کچن سب سے اچھا جو سیل ہونے والا پروڈکٹ ہے وہ یہ والا ہے یہ سیکنڈ نمبر پہ یہ تھرڈ نمبر پہ اسی طرح ایمازون نے ان کی نمبرنگ کی ہوئی ہے ان کی رینکنگ کی ہوئی ایمازون نے یہاں پہ آپ کا ہوم میٹ باری آگئی یہاں پہ بیوٹی آنڈ پرسنل کے تو یہاں پہ ڈیفرنٹ کٹیگریز جو ان کے سب سے زیادہ سیل ہونے والے پروڈکس ہیں وہ آ رہے ہیں یہاں پہ اب لیفٹ سائیڈ پہ آپ کے پاس آ رہی ہے یہ کٹیگریز آ رہی ہیں جتنی بھی ایمازون پہ کٹیگریز سیل ہو رہی ہیں وہ ساری یہاں پہ آپ کے پاس لیفٹ سائیڈ پہ آ رہی ہیں تو اب ہم میں دوسرا یہ بھی میں نے بتایا جو پچھلے میرے سیشن تھے سپیشلی جو فرس سیشن تھا اس میں میں بتایا ہوا ہے آپ کون کون سی کٹیگریز جو ہیں وہ چوز کر سکتے ہیں کون کون سی کٹیگریز سے آپ پروڈکس فائنڈ کر سکتے ہیں تو آپ اگر وہ دیکھ لیں گے تو آپ کو سارا ایڈیا ہو جائے گا کون کون سی آپ کٹیگریز دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے ہم ابھی چوز کر لیتے ہیں جی بیوٹی اینڈ پرسنل کیئر یہ والی کٹیگری میں نے چوز کر لی اب اس کے یہاں ابھی آگئے ہیں پروڈکس اس کٹیگری کے یہ پروڈکس آ رہے ہیں جی اب میں ان کو دیکھتا جاؤں گا پروڈکس کون سے میرے کام کے ہیں کون سے کام کے نہیں ہے یہاں پہ جیسے یہ فرسٹ والے آ رہے ہیں یہ اس کا سب سے زیادہ سیل ہونے والا بیوٹی اینڈ پرسنل کیئر کا پروڈکٹ ہے یہ نمبر ون نمبر ٹو پہ نمبر تھری پہ یہ ان کی رینکنگ ہوئی ہوئی ہے ایمازون نے کی ہوئی ہے ان کی رینکنگ کے جو زیادہ سیل ہونے والے ان کی پروڈکس ہیں ہم مت بدل جائے ہیں یہ جیسے آ رہا ہے اس کی پرائنس کا میں اس اس کی ریٹنگ بھی ٹھیک ہو ریویوز بھی ٹھیک ہو تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ میں دیکھوں گا اب ہم ان کو دیکھتے جائیں گے کون سا ہمیں پرودکٹ جو ہے وہ کام کا لگ رہا ہے تو وہ ہم پرودکٹ اوپن کر لیں گے اب یہاں پہ میں دیکھتا جا رہا ہوں جی یہاں پہ کافی سارے پرودکٹ آ رہے ہیں جیسے یہ یہاں پہ 4FPA sellers آ رہے ہیں لیکن اس کی پرائیس بہت کم ہے 7.99 ڈالرز ہے کافی سارے پرودکٹ ایسے ہیں جہاں پہ ایمازون ہے اب یہ سیکس پلس آ رہا ہے یہاں پہ اس کی پرائیس کم ہے تو میں وہ کالا پرودکٹ دیکھوں گا جہاں پہ پرائیس اس کی تھوڑی سی بہتر ہو 20 سے اوپر ہو تو میں یہاں پہ دیکھتا ہوا جا رہا ہوں جی یہاں پہ ایک مجھے پرودکٹ نظر آیا ہے جیسے یہ ایک پرودکٹ ہے اب یہ ویسے دیکھنے میں مجھے لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے اس پہ 3FPA sellers ہیں اس کی ریٹنگ بھی ٹھیک ہے ریویوز ٹھیک ہے پرائیس بھی ٹھیک ہے تو اب اس کو میں ایک بار اوپن کر کے دیکھ لیتا ہوں کہ یہ باقی سٹیٹس جو ہیں ہم نے لاس والے سیشن میں میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ کیپا کا گراف کیس طرح سے پروپر چیک کرنا ہے وہ بھی آپ کو میں تھوڑا سا بتا دوں گا اس میں ابھی آپ نے کیا چیزیں چیک کرنی ہے ابھی اس پرودکٹ کو میں نے اوپن کیا ہے یہ پرودکٹ اوپن کر لیا میں نے یہ اس کی ویریشنز آ رہی ہیں ویریشنز بھی اگر آپ میرا پہلا سیشن دیکھیں گے اس میں میں کمپلیٹلی ان کو ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ ویریشنز کس طرح سے چیک کرتے ہیں وہ سارا آپ دیکھیں گے تو وہاں سے آپ کو سمجھ آ جائے گی ابھی کے لیے ہم نے جس کیا کرنا ہے اور ایک اور چیز کہ کیپا آپ نے اس لیے یوز کرنا ہے کیونکہ کیپا کے بغیر آپ پروڈکٹ فائنل نہیں کر سکتے ہیں کچھ لوگ سب سے بڑی مسٹیک کیا کرتے ہیں کہ وہ jus ویریشن پڑھیں کہ پرائیس دیکھ لیا ہے اس کی ایف بی ایس ایل از کو دیکھ لیا ریکٹنگ ریرویوز چیک کر لیا ہے سیلس کو چیک کر لیا اور پس فائنل کر لیا یہ سب سے بڑی ان کی جو مستیک ہوتی ہے وہ بھی آن باتانے لگا ہوں کہ کونسی وہ سب سے بڑی مستیک قرارتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ پروڈکٹ آ، انھوں نے دیکھ لی سیلس اوگے سارے دیکھ لیں لیکن سب سے بڑی سے چیزوں کو مسٹ کر جاتے ہیں وہ آپ بائی بوکس روٹیشن مس کر جاتے ہیں کہ بائی بوکس روٹیشن اس کی کس طرح کی ہے ابھی آپ یہاں پہ جیسے آئیں گے تو یہاں سے آپ کو یہ سارا میں نے کیپا کا گراف اور ہر چیز میں نے ایکسپلین کی ہوئی ہے تو آپ کو پچھلی ویڈیو سے آپ کو پتا چل دے گا کیپا کا گراف کس طرح سے چیک کرتے ہیں یہاں پہ آپ آ جائیں گے بائی بوکس ٹیٹسٹک میں تو یہاں پہ اگر آپ آکے دیکھیں تو یہ ایک ہی ہے اور یہ برینڈ خود ہے یہ برینڈ خود یہ دیکھیں سول ڈی جنیرو یہ برینڈ کا نام ہے تو یہ برینڈ جو ہے یہ خود ہی سیل کر رہے ہیں یہاں پہ بھی یہ برینڈ کا نام آ رہے ہیں تو یہ ہنڈر پرسنٹ اس کا بائی بوکس لے کے جا رہے ہیں یہ دیکھ لیں آپ پچھلے تھرٹی ڈیز میں نائنٹی ڈیز میں بھی دیکھ لیں آپ نائنٹی ڈیز میں بھی یہی جا رہے ہیں تو آپ نے یہ چیز ضرور چیک کرنی ہے ایک تو آپ نے بائی بوکس کا شیئر چیک کرنا ہے کہ شیئر جو ہے وہ ففٹی پسنٹ سے اوپر نہ ہو کوئی ڈومینیٹ نہ کر رہا ہو ایسا نہ ہو کہ سیونٹی ایٹی پسنٹ کوئی ایک ہی سیلر لے کے جا رہا ہے یا برینڈ خود بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہی سارا شیئر لے کے جا رہا ہے تو آپ اس طرح سے ایسی پروڈک پر نہیں جائیں گے اور اس کی یہ روٹیشن ہے یہ جس جس نو آ رہا ہے مطلب کہ یہی بندہ ہے یہی سارا بائی بوکس لے کے جا رہا ہے اور روٹیڈ بھی ابھی اس کو ہوا ہے ابھی آپ یہاں پہ دیکھیں تین سیلرز ہیں لیکن بائی بوکس صرف اور صرف یہی لے کے جا رہا ہے تو یہ چیز دیکھنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے بائی بوکس کا شیئر دیکھنا ہے اور بائی بوکس کی روٹیشن دیکھنی ہے کہ روٹیڈ کس طرح سے ہو رہا ہے یہ چیزیں دیکھنا بہت ضروری ہوتی ہیں تو یہ ابھی ہم نے پروڈک دیکھا تو یہ ہمارے کام کا نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ ایک ہی سیلرز ہے وہ ڈومینٹ کر رہا ہے اور وہی سارا کا سارا بائی بوکس لے کے جا رہا ہے ابھی ہم کچھ اور دیکھ لیتے ہیں جہاں پہ ہمیں لگے کہ کچھ کام کے ہیں ابھی یہ دیکھا اس کی پرائیس ٹھیک ہے ٹوئیٹی ون پوائنٹ نائن سیون ہے سیکس پلس ایف بی ایس ایلرز ہے فائیو پلس ایف بی ایم سیلرز ہے فورٹی ٹو اس کا بی ایس آر ہے اس کو بھی ہم اوپن کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اس کو اوپن کر لیا اب یہ چیز ہے کہ آپ نے اگر صرف پروڈکٹ فائنڈ کرنی ہے اب آپ کو پروڈکٹ تو مل گئی کیپا آپ نے سٹیٹس چیک کرنے کے لیے آپ نے یوز کرنا ہے پروڈکٹ اگر آپ نے مینویلی فائنڈ کرنے تو وہ آپ کر سکتے جیسے یہاں پہ آپ کو اگر کوئی کہے کہ یہ کرائیٹیریہ ہے اس کے اکارڈنگ موڈے پروڈکٹ فائنڈ کر کے دو تو آپ کیا کریں گے اس کا بی ایس آر بھی ٹھیک ہے فرید drie سیکس پلس فی سیل، ریٹنگ ریٹنگ بھی اس کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ یہاں پہ دیکھ کر پرائس بھی ٹھیک ہے اس کی اور آپ یہ چیزیں دیکھ کے تو آپ یہ کہہ دیں گے کہ یہ جی اس کی سیلز بھی اچھی ہیں اور یہ کرائیٹیریہ کو میٹ کرئیے ٹھیک ہے پروڈکٹ لیکن جب تک آپ اسٹیٹس اس کے جی لیتے آپ تک کیپا آب اسکے کی پروڈکٹ کو فائنڈ نہیں کر سکتے کیونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کیپا کے سٹیرز کو دیکھنا یہاں پہ میں ڈیٹا میں آ جاؤں گا اب میں اس کے بائی بوکس کے سٹیرز دیکھتا ہوں کس طرح کے ہیں یہاں پہ میں آ جاتا ہوں نہیں بائی بوکس سٹیرز میں تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ بھی یہ جو برینڈ ہے برینڈ ٹرو سکن ہے یہ برینڈ خود سیل کر رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ ایٹی سیون پرسنٹ اس کا بائی بوکس لے کے جا رہا ہے لاسٹ تھرٹی ڈیز میں نائنٹی ڈیز کا بھی دیکھ لیتے ہیں نائنٹی ڈیز میں بھی سکسٹی فائی پرسنٹ لے کے جا رہا ہے اور ایمازون ٹوئنٹی تھری پرسنٹ لے کے جا رہا ہے تو آلموسٹ یہ سارا کا سارا جتنا بھی ہے ایٹی سیون پرسنٹ جو اس کا بائی بوکس وہ لے کے جا رہا ہے وہ برینڈ خود لے کے جا رہا ہے ابھی روٹیشن اس کی دیکھ لیتے ہیں اگر آپ روٹیشن بھی دیکھیں گے تو برینڈ کو ابھی جس ناو وہ برینڈ آ رہا ہے باقی ون ڈے اگو ٹو ڈے اگو تو روٹیشن بھی اس کی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے تو آپ نے یہ چیز میک شور کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے صرف یہ والے سٹیرس دیکھ کے نہیں آپ نے کہہ دینا کہ یہ جی پروڈکٹ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہم اس کو فائنل کر سکتے ہیں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے بائی بوکس کے سٹیرس بھی چیک کریں یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پہ لوگ سب سے بڑی گلتی کر جاتے جب وہ باقی سٹیرس کو دیکھ لیتے ہیں وہ وہاں سے پروڈکٹ کو فائنل کر لیتے ہیں لیکن جب وہ پروڈکٹ اپنے اکاؤنٹ پہ لگا لیتے اس کو پرچیز کر لیتے ہیں تو وہ وہاں پہ ان کو سیل نہیں آ رہی ہوتی پھر وہ کہتے ہیں جی سیل نہیں آ رہی تو سیل اسی لیے نہیں آپ کو آ رہی ہوتی کیونکہ آپ بائی بوکس اس کے سٹیرس چیک ہی نہیں کرتے آپ یہ چیک ہی نہیں کرتے کہ بائی بوکس کون 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 کتنا لے کے جا رہا ہے اور کس کو روٹیشن کس طرح سے ہو رہی ہے تو یہ آپ نے ضروری چیک کرنا ہے تو یہ اب آپ کو میں نے بتا دیا کہ یہ جو پروڈکٹ ابھی ہم نے دو دیکھی ہیں حالانکہ ان کے باقی سٹیرس ہمیں ٹھیک لگ رہے تھے لیکن اگر جب ہم نے بائی بوکس ان کے کیپا کے تھوہو سٹیرس چیک کی ہے تو وہ ان کے بائی بوکس کی روٹیشن ٹھیک نہیں تھی اب آ جائے آگے اور دیکھتے ہیں کچھ پروڈکٹ یہ فرسٹ پیج ہے فرسٹ پیج پہ جو ہے وہ ففٹی پروڈکٹ آئیں گے سیکنڈ پیج پہ آپ دیکھیں سیکنڈ پیج بھی اس کا آ رہا ہے سیکنڈ پیج اوپن ہو گیا اس کا سیکنڈ کو دیکھ لیتے ہیں کہ سیکنڈ پیج کوئی کام کی پروڈکٹ ہے یا نہیں ہے یہاں سے ابھی ہم دیکھتے جاتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ کوئی اتنی اچھی پروڈکٹ ہمیں نظر نہیں آ رہی ابھی تک جس کو ہم اوپن کر سکیں یہ اس کا سیکنڈ پیج بھی مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ ہمیں کوئی کام کی پروڈکٹ نظر نہیں آ رہی پرائیسز کام ہے یہاں پہ اگر کوئی یہاں پہ ایمازون بھی ہے یہاں پہ بھی ایمازون ہے تو ہم نے اس کا جو ہے آلموس سیکنڈ پیج بھی چیک کر لیا اور کوئی کام کی پروڈکٹ نظر نہیں آئی اب اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمیں کوئی کام کی پروڈکٹ یہاں پہ نہیں ملی کیونکہ جب بھی آپ کوئی میں کٹیگری اوپن کریں گے اس کے آپ پہلے ہنڈرڈ جو پروڈکٹ ہیں وہ چیک کریں گے وہاں پہ بہت کم چانس ہوتے ہیں کہ آپ کو کوئی کام کی ملے گی تو آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو مین کیٹیگری ہوتی ہے وہاں سے آپ کو بہت کام چانس هوں گے کپروڈکٹ مل سکے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ اس کی آرہی ہیں سب کٹیگریز تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے کوئی بھی مین کٹیگری اوپن کر کے پھر اس کی سب کٹیگریز اوپن کرنی ہے تو وہاں پہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو کئی کام کی پروڈک ملے گی آپ کو مین کٹیگری سے بہت کام چانسز ہوں کے کبھی کام کی پروڈک ملے گی تو آپ نے اب اس کا کیا کرنا ہے ہم نے دیکھ لیتے اس کی سب کٹگریز تو یہاں پہ سکن کے رسکی اوپن کر لیتے ہیں یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے اچھی ہمیں کوئی پروڈکٹ مل جائے گے تو ہم نے اس کی سکن کے روپن کر لیجی یہ سکن کے رسکی اوپن ہو گیا یہاں پہ آپ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کوئی کام کی پروڈکٹ ہے یا نہیں ہے یہ فرسٹ ٹو پلس ایف بی سیلر ہیں لیکن پرائس اس کی کام ہے تھرٹین پوائنٹ نائن این اس کی پرائس ہے باقی بھی ابھی تک ہمیں کوئی خاص نظر نہیں آرہی یہاں پہ بھی پرائس کام ہے موسٹلی پروڈکٹس ایسے ہیں جہاں پہ پرائس کام ہے اس کی اگر کوئی لگ بھی رہے ہیں کام کے یہ ہم نے آلیڈی دیکھ لی تھی ہم نے اس کو بھی دیکھ لیا لیکن یہاں پہ بھی کوئی یہاں پہ یہ دیکھیں یہ لگ رہی ہے کہ یہ اچھی ہو سکتی ہے لیکن یہاں پہ بی ایس آر اس کی سوری پرائس اس کی کام ہے یہاں پہ بھی پرائس کام ہے تو ہم ابھی وہ دیکھیں گے جہاں پہ ٹوائنٹی سے اوپر پرائس ہو یہ بھی ہم نے دیکھی تھی یہاں پہ ہمیں کوئی اتنی اچھی پروڈکٹ نظر نہیں ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس کی سب کٹیگریز میں چلے جائیں گے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ آپ سب کٹیگریز میں جا کے دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو چانسز ہیں کہ اچھے پروڈکٹ ملیں گے آپ کو جو مین کٹیگری ہے وہاں پہ اتنی اچھے پروڈکٹ ملیں گے جیسے ہم نے یہاں پہ دیکھا تو ہمیں کچھ بہتر نظر آنا شروع ہو گیا پروڈکٹ جہاں پہ اچھے جن کے سٹیرز لگ رہے ہیں ابھی ہم ایک اور دیکھ لیتے ہیں اس کی سب کٹیگریز اوپن کر لیتے ہیں یہ آگے جیسے سنسکرین اینڈ ٹیننگ پروڈکٹ اس پر میں کلک کرتا ہوں تو جیسے جیسے ہم سب کٹیگریز اوپن کرتے جائیں گے ایک تو یہ ہوگا کہ وہ ہندرڈ سے اوپر اس کا بی ایس آر آنا شروع ہو جائے گا آیستا آیستا جو کہ ہماری جو ہم ہم مین کٹیگری اوپن کریں گے وہاں پہ ہمیں ایسا ہوگا کہ ہمیں ہندرڈ بی ایس آر تک پروڈکٹ نظر آئیں گے لیکن جیسے جیسے ہم اس کی سب کٹیگریز اوپن کرتے جائیں گے تو وہاں پہ ہمیں ہندرڈ سے اوپر بی ایس آر والی پروڈکٹ ملنا شروع ہو جائیں گی تو وہاں پہ چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ وہاں پہ اچھی پروڈکٹ آپ کو مل سکتی ہے جیسے یہ آپ دیکھیں 250 342 387 تو یہاں پہ ہمیں کچھ چانسز لگ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں کوئی اچھی پروڈکٹ مل سکتی ہے جیسے جیسے اس کا بی ایس آر اوپر جا رہا ہے یہاں بھی ابھی چیک کر لیتے ہیں کوئی ہمیں اچھا پروڈکٹ مل جائے تو یہاں پہ ابھی ہم دیکھتے ہیں جی کوئی ہمیں کام کا پروڈکٹ نظر آ جائے تاکہ اس کو ہم اوپن کریں تو یہ ایک پروڈکٹ ہے جو کہ نظر آیا ہے یہ آپ دیکھیں اس کی پرائیس 38.20 ہے ایٹ پلس ایف بی ایس ایلر ہیں یہاں پہ بی ایس آر بھی ٹھیک ہے اس کا اس کو ابھی ہم اوپن کر لیتے ہیں یہ ہم نے اس کو اوپن کر لیا سٹیرز ابھی دیکھ کے لگ رہا ہے کہ اس کے باقی سٹیرز ٹھیک لگ رہے ہیں بی ایس آر وغیرہ ہم نے دیکھ لیا ہے ریٹنگ دیکھ لیا ہے ریویوز دیکھ لیا ہے یہاں پہ سیلز بھی آپ دیکھیں ایس آر وغیرہ سے 3000 پلس اس کی سیلز ہیں پچھلے مہینے کی تو سیلز بھی ٹھیک ہے اس کی 11 سیلرز ہیں اس پہ ٹوٹل ابھی اس کا بائی وکس کی روٹیشن ہوگی رہا ہم چیک کر لیتے ہیں ڈیٹا پہ آ جاتے ہیں یہاں سے ہم آ جائیں کہ بائی وکس ٹیٹس ٹیٹس ٹکس کے اوپر یہ ہم نے ٹیٹس ٹکس کے اوپن کر لیا ہے جی یہاں بھی آپ دیکھیں اب روٹیشن جو میں نے آپ کو چیز بولی تھی کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ 50% سے اوپر نہ لے کے جا رہا ہوں بائی وکس کا شیئر اب یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو 60-70% بھی اگر کو لے کے جا رہا ہے تو وہ کر لیتے ہیں لیکن یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بلکل بیسک لوگوں کے لیے جو بلکل لیا سٹارٹ کرتے ہیں یا جن کو کوئی پرابلم ہوتا ہے کہ ان کو صحیح سے پتہ نہیں چلتا کہ ابھی بائی وکس کی روٹیشن کس طرح سے چیک کریں ہمیں سیلز نہ آئیں تو وہ تھوڑے سے ڈاؤٹس ہوتے ہیں ان کے مائنڈ میں تو انہوں نے یہ کرنا ہے کہ 50% سے اوپر کوئی بھی جہاں پہ سیلر نہیں لے کے جا رہا شیئر وہاں پہ وہ اگر دیکھیں گے اس طرح کی پروڈکٹ دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو زیادہ مسئلہ نہیں آئے گا تو اس لئے یہاں بھی آپ دیکھیں 49% 22% 12% 10% تو جتنے بھی سیلر ہیں وہ باقی بھی کچھ نہ کچھ شیئر لے کے جا رہے ہیں ایسا نہیں کہ ایک ہی بندہ ڈومینیٹ کر رہا ہے ابھی سیکنڈ چیز جو آ جاتی ہے وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے بائی بوکس کی روٹیشن ابھی روٹیشن بھی چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں روٹیشن اس کے just now 10 hours ago 21 hours ago 21 hours ago ایک دن کے اندر چار سیلر کو اس کی روٹیشن ہو رہی ہے تو میں نے last session میں بولا تھا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ 3 سے 4 minimum جو ہے وہ سیلر میں روٹیشن ہونی چاہیے اس کو آپ ایک اچھا product consider کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ چار سیلر میں روٹیشن ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں بڑا سیلر نہیں ہے 60 اس کی ریٹنگ آ رہی ہے جو reviews کا count ہے 108 اس کا آ رہا ہے تو یہ چھوٹے سیلرز ہیں اتنے بڑے سیلرز نہیں کی یہاں پہ آپ دیکھیں 20 ہے تو یہاں پہ چھوٹے سیلرز بھی جو ہیں وہ بھی buy box لے کے جا رہے ہیں تو آپ نے ایسا product دیکھنا ہے یہاں پہ یہ دونوں چیزیں آپ نے ضرور دیکھنی ہیں جب آپ نے product final کرنا ہے تب اگر آپ اس طرح سے product دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو بعد میں بھی کوئی issue نہیں آئے گا آپ کو buy box بھی ملے گا آپ کو sales بھی ملیں گی تو وہاں پہ آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے جب آپ ایسا کوئی product دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے manual hunting ہے through یہ product find کر لیا ہم پہلے main category میں گئے پھر sub category میں پھر اس کی sub category میں جا کے تو ہمیں ایک کام کا product مل گیا یہ تھوڑا مشکل ضرور ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ناممکن ہے اس کے طرح product finding نہیں کر سکتے ہیں اب آپ نے یہ product find کر لیا پچھلے session میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اس کی sales buying بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے sales میں جائیں گے ان کے storefront open کریں گے تو آپ کو وہاں سے اور بھی product ملتے جائیں گے brand ملتے جائیں گے تو ایک ہی اگر آپ کو product مل ہے تو اس کے طرح آپ اور بھی product find کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں کہ manual hunting ہے through ڈھوڑا مشکل ضرور ہے لیکن آپ find کر سکتے ہیں ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ یہ بہت ہی مشکل ہے اس کے through the product ملتے ہی نہیں ہے تو ایسی چیز نہیں ہے اس کو ابھی ہم close کر دیتے ہیں ابھی ہم ایک آزا اور تھوڑا سے دیکھ لیتے ہیں دوسری category ہم ابھی ایک اور open کر لیتے ہیں بیوٹی اینڈ پرسنل کیر میں سے ہم نے دیکھنی ہے ابھی ہم ایک اور category یہاں سے دیکھ لیتے ہیں جہاں سے ایک تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا idea ہو جائے کہ باقی category سے بھی ہم products find کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ صرف ایک category سے کر سکتے ہیں تو ایک اور ابھی ہم یہاں سے open کر کے دیکھ لیتے ہیں میں open کر لیتا ہوں جو health household یہ open ہوگی میرے پاس health household کی main category یہ open ہوگی ہے میرے پاس یہ اس کی main category کے products ہا رہے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ main category سے products find کرنا مشکل ہوتا ہے main category سے بہت کم chances ہوتا ہے کہ آپ کو products ملیں گے جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں Amazon یہ mostly جتنی بھی main category کی products ہا رہی ہیں زیادہ طرف ایمازون بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کو بہت کم chances ہوں گے کہ یہاں سے آپ کو کوئی کام کا product ملے گا تو آپ نے یہ ہی کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی سب category میں آ جانا ہے آپ نے main category کو نہیں دیکھنا تو یہاں سے سب category سے میں open کر لیتا ہوں یہاں سے کوئی یہ supplements والی یہاں سے یہاں سے لگتا ہے کہ یہاں سے آسانی سے مل جائیں گے products یہ میں نے open کر لی vitamins and minerals vitamins minerals and supplements کی category میں نے open کر لی اب یہاں پہ میں دیکھ لیتا ہوں کوئی اچھے product یہاں پہ نظر آتے ہیں تو اس کو open کر کے دیکھ لیتا ہوں یہ میں نے already check کیا ہوا ہے اس کا جو وائی وکس ٹیٹس ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے اس پہ brand خود sale کر رہا ہے باقی چیزیں تو نظر آ رہی ہیں کہ اس کی ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ brand خود ہی sale کر رہا ہے یہاں جو brand ہے ابھی ہم کوئی اور یہاں سے دیکھتے ہیں اس کا first page جو ہے یہاں پہ کوئی خاص product نہیں ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کی جو ہے sub category وہاں پہ چلے جاتے ہیں وہاں پہ ہم اس کی کوئی sub category choose کر لیتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ہم چیک کرتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں کوئی اچھا product مل جائے تو میں اس کی یہ والی sub category جو ہے یہ open کر لیتا ہوں یہ میں نے اس کی sub category open کر لیا ہے اب اس کی sub category میں میں چیک کرتا ہوں کہ یہاں سے product کام کے ہمارے کوئی نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے ایک یہ product ہے یہاں پہ میں ویسے بھی وہ ایمازون کو شو کر رہا ہے تو اس کو ابھی ہم بعد میں دیکھتے ہیں hold پہ رکھتے ہیں ابھی کوئی اور دیکھتے ہیں اگر اس سے اچھے کوئی product نظر آتے ہیں تو ڈھیک ہے یہاں پہ یہ ایک میں open کر کے اس کو دیکھ لیتا ہوں 4 plus fps lr ہیں اور bsr بھی ٹھیک ہے تو اس کو میں open کر لیتا ہوں باقی اور بھی اس میں آ رہے ہیں کافی یہاں پہ یہ بھی آ رہا ہے اور یہ بھی آ رہا ہے اس کو سیم ہو جائے گا اس کو open کر لیتے ہیں تو یہ دو product ہم نے اس میں سے بھی open کر لی ہیں ان کو بھی check کر لیتے ہیں اس کی بائی وکس کی روٹیشن پہ آ جاتا ہے روٹیشن کیسی ہے اس کی ڈیٹا پہ آ جاتے ہیں اور یہاں سے ہم آ جاتے ہیں اس کی روٹیشن پہ تو یہ آپ چیک کریں اس کی روٹیشن بہت ہی زبردست روٹیشن ہے اس کی یہ دیکھیں فرسٹ والا جو سیلر ہے وہ 19% شیر لے کے جا رہا ہے 13% 9% 8% تو جتنے بھی سیلرز ہے کچھ نہ کچھ ان کو شیر مل رہا ہے تو یہاں پہ سیلز بھی اچھی مل جائیں گے اگر ایزا نیو سیلر بھی آپ جاتے ہیں یہاں پہ تو آپ کو آسانی سے یہاں سے سیلز مل جائیں گے اگر روٹیشن بھی اس کے چیک کر لیتے ہیں یہ روٹیشن اگر ہم اس کو چیک کرتے ہیں روٹیشن بھی آپ دیکھیں کہ بہت اچھی روٹیشن ہے اس کی یہ ابھی ایک کو ملا ہے ابھی 12 منٹس اگو 10 آورز اگو یہاں پہ 17 آرز اگو 19 آرز اگو تو یہ سیلز کو روٹیشن بھی اچھی ہو رہی ہے یہاں پہ اور نیکسٹ ہم نے ایک پروڈکٹ اوپن کیا تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اس کی روٹیشن کیسی ہے تو یہ آ جاتا ہے آپ کے پاس سیکنڈ اس کی روٹیشن بھی بہت زبردست ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ 19% 13% 11% 8% تو یہاں پہ بھی روٹیشن اچھی ہے اور یہ آپ چیک کریں یہاں پہ بھی جسٹ ناو 1 منٹ اگو 13 منٹ اگو 15 آرز اگو تو یہاں پہ بھی جو روٹیشن ہے وہ یہاں پہ بھی اچھی آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ مینول ہنٹنگ کے طرح ہم اس طرح سے پروڈکٹس فائند کرتے ہیں یہ ٹائم ٹیکنگ ضرور ہے تھوڑا لیکن یہاں سے ایسا نہیں کہ آپ کو پروڈکٹ نہیں ملتے اگر آپ محط کریں گے تو آپ کو آسانی سے مینول ہنٹنگ کے طرح بھی پروڈکٹس مل جائیں گے تو آپ کوشش کرتے رہیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہاں سے بھی کچھ زیادہ مسئلہ نہیں ہے کہ ایک بار آپ کی پریکٹس ہوگی آپ کو پتا چل گیا کہ کیس طرح سے پہلے آپ نے جانا ہے مین کٹیگری اس کے بعد آپ نے اس کی سب کٹیگریز میں جانا ہے تو آپ کو آسانی سے پروڈکٹ ملتے جائیں گے اور آج کا سیشن یہی پہ انڈ کرتے ہیں اگر آپ کو یہ سیشن اچھا لگا ہوگا اور اگر اچھا لگا تو مجھے کومنٹ میں بتائیے گا اور اس کو لائک بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں اللہ حافظ thank you so much